ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ان بھلہ کے سنسن سٹڈی ڈیئر سٹوڈنٹس آج میرا گلہ خراب ہے میں پوری کوشش کروں گا آپ کو اچھے سمجھانے کی یہ سائنس کی کلاس 6 کی اسسنمن بخشیٹ 7 ہے اور 16 نومبر کی ہے آپ پہلے خود ٹرائے کیجئے گا کوششن کا انصر بتانے کی پھر آپ اپنا انصر میچ کر لیجئے گا یہ کہہ رہا ہے جو لائٹ سیول کرتی ہے ڈیش لائن میں کرتی ہے سلانٹ کرتی ہے یہ آل آف دا ایباب دیکھیں جو لائٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیٹ ٹرائیول کرتی ہے یعنی کہ ایک ہی سلگتی میں سیدھی دیکھیں تو اس کا انصر کیا آئے گا بی پھر کہہ رہا بچھو تا فولووئنگ آرٹ ٹرانسلوسینٹ میٹریلز دیکھیں ٹرانسلوسینٹ میٹریلز انہیں کھا جاتا ہے جس میں سے لائٹ ہلکی ہلکی جو ہے وہ ٹرائیول کرتی ہے یا جس کے آر پر ہمیں ہلکا ہلکا دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایئر اینڈ وارٹر گراؤن گلاس اینڈ وٹر پیپر ایئر اینڈ کلاوڈز یا گراؤن گلاس اینڈ ویلیم شیٹ جس کا انصر جو ہے نا وہ ہے بی گراؤن گلاس اینڈ وٹر پیپر اس کے آر پر ہم ہلکا ہلکا دکھائی دیتا ہے میٹریلز تین پرکار کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ترانسپیرنٹ دوسرا ہوتا ہے ٹرانسلوسینٹ اور تیسرا ہوتا ہے لومیناس جو ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں ان کے آر پر ہمیں پورا پورا دکھائی دیتا ہے جیسے ایئر ہو گئی وارٹر ہو گیا اور اوپیک وہ ہوتے ہیں جس کے آر پر ہمیں بلکل دکھائی نہیں دیتا جیسے الویلیم شیٹ ہو گئی بول ہو گئی اس طریقے سے اور ٹرانسلوسینٹ جس کے آر پر ہمیں ہلکہ ہلکہ دکھائی دیتا ہے جیسے کٹین ہو گئی بٹر پیپر ہو گیا گراؤنڈ گلاس ہو گیا ٹھیک ہے اب آج ہے یہ تھرڈ تو تھرڈ کشن میں کہہ رہا ہے جو سنلائٹ ہوتی ہے نا وہ ان میں سے کس میں سے پاس ہو سکتی ہے وول سے بھوک سے ووٹر سے یا برک سے تو ووٹر سے پاس ہو سکتی ہے پانی سے ٹھیک ہے برک ان کے ایٹ سے پاس نہیں ہو سکتی بھول یعنی کہ دیوار دیوار سے پاس نہیں ہو سکتی بھوک بھوک سے جو ہے پاس نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس کا آنسر کیا جائے گا سی اس کے پر نیکسٹ ہے یہ کہہ رہا which of the following material allows light to pass through it یہ کہہ رہا ان میں سے کون سا material ہے جس میں سے لائٹ جو ہے وہ پاس ہو سکتی ہے تو کوپر سے وڑ سے روبر سے گلاس سے تو لائٹ گلاس سے پاس ہو سکتی ہے دیکھو یہاں پر بھی یہ پوچھا تھا اور یہاں پر بھی یہی ہے یہاں پر ووٹر تھا اور یہاں پر کیا ہے گلاس ٹھیک ہے گلاس یا ان کے کانچ اس کے پر نیکسٹ ہے یہ کہہ رہا ہے اگر پورا کا پورا روم جو ہے وہ completely dark ہے اندھیرے میں in a completely dark room if you hold up our mirror آپ ایک mirror کو پکڑ لیتے ہو جو آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے جو ہے mirror ہے تو یہ کہہ رہا ہے کیا آپ اس میں reflection دیکھ سکتے ہیں اپنا بالکل نہیں کیونکہ وہ آپ کے لائٹ کا ریفلیکشن نہیں ہوگا تو ہم بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کے اندھیر بھی ہو جائے گا اس کے پر نیکسٹ ہے یہ کہہ رہا ہے جو مون ہے وہ کیا ہے لومنس ہے نون لومنس ہے دونوں ہے کچھ بھی نہیں لیکن لومنس اسے کہتے ہیں جس کی خود کی لائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے سن لائٹ ہے وہ سن کی خود کی لائٹ ہے اسے اسے لومنس کہیں گے لیکن جو مون ہے نون لومنس کہنا ہے کیونکہ وہ سورت سے لائٹ لیتا ہے جس کا اندھر بھی ہو جائے گا پھر نیکسٹ ہے ویچ اس در نیچرل سورس آف لائٹ یہ کہہ رہا ہے کون سا نیچرل سورس آف لائٹ ہے تو نیچرل سورس آف لائٹ بول ہے مون ہے سن ہے ٹیوب لائٹ ہے کی کینڈل ہے تو کون ہوگا سن کیونکہ سن ہے جس کی خود کی لائٹ ہوتی ہے اور وہ نیچرل ہے پرکرتی نے بنایا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے لومنس اوبجیکٹ میں سے کون سا ہوگا لومنس مطلب جس کی خود کی لائٹ ہے تو برننگ کینڈل سٹار سن یا آل آف دو ایباب یہ تینوں کے تینوں ہی لومنس اوبجیکٹ کرائیں گے ٹھیک ہے اس کے آنساٹ ڈی آ جائے گا پھر اس کے بعد بول رہا ہے جو شیڈو ہوتی ہے نا شیڈو وہ کیا ہے شیڈو وائٹ کلر کی ہوتی ہے بلو یعنی کہ نیلے کلر کی ہوتی ہے بلیک یعنی کہ کالے کلر کی ہوتی ہے اورنج یعنی کہ سنتری کلر کی ہوتی ہے تو جو شیڈو ہوتی ہے نا وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے پھر کہہ رہے جو کارڈ بورڈ ہے نا کارڈ بورڈ ٹھیک ہے کارڈ بورڈ آپ نے دیکھا ہوگا کارڈ بورڈ کو آپ کیا بولیں گے ٹرانسپیرنٹ ٹرانسلوسینٹ اوپک یا آل آف دو ایباب دیکھیں جو کارڈ بورڈ ہے نا آج کل آپ دیکھتے نا ایکزام میں ٹرانسپیرنٹ مانگاتے ہیں اور کچھ کارڈ بورڈ ٹرانسلوسینٹ ہلک ہلک ہلکہ جز میں سے لائٹ چلی جائے یا ہلک ہلک ہلکہ دیکھیں ویسی بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ گتے کے بنے ہو سکتے ہیں اوپک جس کے آر پر بلکل بھی نہ دکھائی دے تو کارڈ بورڈ جو ہے وہ تین ہو سکتا ہے اس لئے اس کا آنسر جو ہے وہ ڈی ہو جائے گا تو اس طریقے سے پورا اسسپیرنٹ سمجھا دیا امید کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ سے فرم میں لیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تھانکیو فر ووچنگ اور لسننگ کیر فولی اپنا پورا پورا دھیان رکھنا اور سارے اسسپیرنٹ میں نے بنا دیئے آپ انہیں جرور دیکھنا ٹیک کیر یا سال ڈی اے سٹوڈنٹ